موسیقی وزیراعظم کا دو روزہ دور پر آت چین جانے کا پروگرام چینی صدر، ہم منصب اور نیگرالہ حکم سملکات شڈیول وفوت کی سطح پر بھی مذاکرات ہوں گے مختلف شعبوں میں مفاہمتی آداشتوں اور واحد و پدستخد بھی کیے جائیں گے پیٹولی مصنوات کی قیمتیں آئندہ پندرہ روز کے لیے موجودہ سطح پر برقرار ٹیکس گوشوارے فائل کرنے کی تاریخ میں ایک ماہ کی توسی کر دی گئی ایلسیز کے زیرے التوا کیسے جلد کلیر ہو جائیں گے وزیر خزانہ اسحاق دار کا اعلان وزیر خزانہ کی زیرے سے زارت اقتصاد درابطہ کمیٹی کا اجلاس روز سے تین لاکھ ٹن گندم درامت کرنے کی منظوری گندم تین سو بہتر ڈالر فی میٹرک ٹن کے حساب سے خریدی جائے گی آل مارکٹنگ کمپنیز کے لیے مارجن چھ روپے لیٹر مقرر وزارت خزانہ کا اعلانی ہے جاری وزیر عظم شہباش طریف کا کسان پیکج کا اعلان اٹھارہ سو ارب کے بیلا سوت خرزے دیے جائیں گے ڈی اے پی خات کی بوری کی قیمت میں دھائی ہزار روپے کمی نئی قیمت گیارہ ہزار دو سو پچاس ہوگی سلاب سے متاثرہ علاقوں میں گندم کے بیچ کے بارہ لاکھ بینگ تقسیم کیے جائیں گے سلاب سے متاثرہ چھوٹے کسانوں کے قرضے اور باقی کے سود ماف دہات میں نوجوانوں کو پچاس ارب کے ذریع قرض دیں گے وزیراعظم شہباش شریف کی پریس کانفرنس پی ٹی آئی کے لانگ مارچ گجروالہ کے علاقے چند دقلہ پہنچ کر رک گیا اج پانچ فی روز کافلہ پھیرہ بانا ہوگا عوام بیرونی سازائش این نارو والی حکومت نہیں بلکہ شفاف الیکشن سے منتقب حکومت چاہتے ہیں مارشل لال لگانا ہے تو مجھے کیا درارہے ہیں اسلامباد کے حوالے سے ہمارا مکمل پلان ہے عمران خان کا خطاب عمران خان کا چیف الیکشن کمیشنر پر دس عرب روپے ہر جانے کا دعویٰ دائر کرنے کا اعلان سکندر سلطان نے میری دیانت داری پر انگلی اٹھائی چونوں کو خوش کرنے کے لیے توشہ خانہ اور فورن فنڈنگ میں میرا نام لیا گیا ہر جانے کے رقم اسپتال میں جمع کراؤں گا سب کو نظر آ رہا ہے انقلاب کتنی تیجی سے بڑھ رہا ہے چیئرمن پی ٹی آئی کا کاموکی میں لانگ مارش کے شرکہ سے خطاب دس لاکھ افراد لانے کا دعویٰ کرنے والا ابھی تک دو ہزار بندے کٹھے نہیں کر سکا میں نے شہباز طریف سے کہہ دیا کہ یہ دو ہزار کا جتھا لے آئی یا بیس ہزار کا نہ اس وطنے کا کوئی مطالبہ سننا ہے نہ ہی اسے کوئی فیس سیونگ لینی ہے ایک کے بعد ایک جھوٹ اتنے بے دردی سے بولا کہ دی جی آئی ایس آئی کو مجبوراً اپنی خاموشی توڑنا پری سابق وزیراعظم نواز شریف کا ٹویٹ اسٹیبلشمنٹ الیکشن کرانا چاہتی تھی لیکن نواز شریف نے اوورول کیا اور کہا وہ ایک سال سے پہلے دخابات نہیں جیت سکتے نواز شریف تکبرانہ باتوں کے بجائے الیکشن کے تاریخ تیہ کریں اگر دو سے تین ہزار لوگ ہیں تو حکومت لانگ مارش روکنے کے لیے عدالت کیوں گئیں فواچو حضری کی دنیا کا امران خان کے ساتھ میں گفتگو اسلام آباد کی زیادہ آبادی والے تین بڑے سیکٹرز ریڈ زون کا حصہ قرار زیرو پوائنٹ مارگرہ روڈ اور اہزتوک ایوینیو آپارہ روڈ شکر پڑیاں کشمیر چوک مری روڈ یونیورسٹی روڈ اور دیگر علاقے شامل چار کلومیٹر کا ایریا لانگ مارش شرکا کے لیے نو گو ایریا قرار ریڈ زون میں توسیق کا نوٹیفیکشن جاری شہد اکتدار میں دفعہ 144 نافذ دونگ مارش کے شرکا کو اسلام آباد کے قریب تہرانے کی انتظامہ جاری خیبر پختنخوا اور کشمیر سے آنے والے قافلوں کو رہائش دی جائے گی سیوری سسٹم اور واش رومز کی بھی تیاری پانی کے سپلائے کے لیے ٹیوب ویل بھی فال کر دیا گیا فورن فرڈڈ نے انقلاب نہیں اپنا خونی مارش نامنصور ہونے کا اعتراف کر لیا عوام نے چھ ماہ سے انقلاب نہیں ملکی بفات کے سعودے شہداء کے خلاف مہم دیکھی آپ اقتدار گالی اور بندوقوں سے نہیں ملے گا ماریہ مولانگزی پی تنقید پی ٹی آئی کا روز تین چار گھنٹے کا لانگ مارش عمران خان صرف چند ہزار لوگ دیکھ کر بخلاہت کا شکار ہے خونی مارش پر جو پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے اس کی فنڈنگ کہاں سے ہو رہی ہے لاشوں کے ذریعے عمران خان کا آرمان پورا نہیں ہونے دیں گے فیفا کی وزیر چاویر دتیف کی پریش کانفرنس جو اصلی اور نسلی ہوگا وہ مقابلے کے بعد کھڑا ہوگا ہم پورا ہم لوگ ہیں لڑائی نہیں چاہتے ریڈ زون لال حویلی تک پھر لے آئیں پھر بھی لوگ نکلیں گے ہمارا مطالبہ صرف شفاف الیکشن کی تاریخ ہے شیخ رشید کوئی غیر قانونی کام نہیں کرنے جا رہے ملک میں تبدیلی ضرور آئے گی عوام بھرپور طریقے سے لانگ مارچ میں حصہ لے رہے ہیں امپورٹن حکومت سازش کے ذریعے اقتدار میں آئی اگر ملک کرزوں میں نہ دھبویا ہوتا تو پاکستان ترقی کی جادہ امبامزن ہوتا پرویس خطر وزیر اعلی پجاب کی صحافی صدف نائم کے لوہیقین سے ملاقات اور تازیت پچاس لاکھ روپے کا چک دیا بیٹی اور برہومہ کے شوہر کو سرکاری ملازمت دینے کا اعلان صدف کو واپس نہیں لاسکتے لیکن آپ کی ہر طرح سے دیکھ بھل کریں گے چہدری پرویس الہی کا وعدہ پاکستان بروڈکاسٹرس اسوسییشن کی جنرل باڈی کا سرانہ اجلاس شکیل مسود حسین چیئرمن منتخب دنیا میڈیا گروپ کے چیئرمن میامر محمود کروز سیکریٹری جنرل منتخب کر لیا گیا میری ابراہیم رحمان سینئر وائس چیئرمن احمد زبری وائس چیئرمن اختر قاضی جوائنٹ سیکیٹری اور غلام نبی مورائی فرینس سیکیٹری بن گئے موسیقی